اسلام علیکم دوستو کیا رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک دفعہ پھر شوبہ بازار آئے ہیں جو گاڑیوں کے پارٹس کے حوالے سے کافی مشہور ہے آج ہم آپ کو اس سے پہلے تو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی کہ پوری مارکٹ کا وزرڈ بھی کرایا تھا آج ہم آپ کو سٹیرنگ بکسہ اور شاخ جو ہیں گاڑیوں کے مختلف گاڑیوں کے وہ دکھائیں گے تو پہلے ہم آپ کو دکان کا تھوڑا سا وزٹ کرا دیں کہ ان کے پاس کون کون سے شاخ ہیں اور سٹیرنگ بکسے کون کون سے ہیں وزٹ کرتے ہیں دکان کا تو دکاندار سے بات کریں گے اور وہ آپ کو ریڈ بھی بتائیں گے کہ یہ مال کہاں سے آتا ہے اور کون کون سی کمپنی کا ہے لوکل ہے جپانی ہے کہ پاکستانی ہے پہلے آپ دکان کا وزٹ کر لیں سٹیرنگ بکسہ یہ شاخ ہیں پہلے میں آپ کو ان کی سامان کی وزٹ کرا دوں کہ بہت زیادہ سامان ہے جو چیز بھی چاہیے آپ کو شبہ بازار پشاور میں آپ کو مل جائے گی بزٹ کریں آپ گاڑی کے حوارے سے آپ کو جو چیز بھی چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی دکاندار سے بات کرتے ہیں جو دکان کے اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہمیں دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہیں جی اسلام علیکم جی سب سے پہلے سے اپنا نام بتائیں اور یہ دون سی جگہ ہے اور موبائل نمبر بتائیں اچھا یہ جو ہماری شاہ پہ مختیار آٹو پارس کے نام سے ہیں یہ شبہ بازار میں میں شبہ بازار میں ہمارا جو ہے سسپینشن کا کام ہوتا ہے کرولہ گاڑی کا وٹس کا پاسو کا ایکوہ کا اس کے علاوہ جو آلٹو ہے جیپنی آلٹو ہے پاکستانی آلٹو ہے کرولہ کے جتنے بھی مختلف رینجز ہیں سب کا سسپینشن ہمارے پاس مل جاتا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ مال آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں اچھا یہ تو ہے مطلب ڈیپرینٹ کنٹری سے ہم مال لے کے آتے ہیں سنگپور سے جاپان سے ملیشیا سے اور تائیلینڈ سے ہم مال لے کے آتے ہیں اور یہ یوز بھی ہے کہ نیا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یوز اس طرح ہوتا ہے کہ نورملی وہاں پہ جو ہے جو گاڑیاں وہاں پہ چلتی ہے وہ پہ اوکشن ہو جاتی ہے ری سائیکل ہو جاتی ہے جاپان میں تو نورملی وہاں پہ گاڑی ایک سالی اچھی مہینے چلتی ہے اس کو پارٹس میں پھر کنورٹ کیا جاتا ہے اور وہاں ہی پارٹس ہمارے پاکستان کے جتنے بھی امپورٹرز ہیں وہاں سے جو امپورٹ کرواتے ہیں سامان وہ یہاں لے کے آتے ہیں اور جو ہے کسٹم کے طرح جو ہے پھر ہم ان سے سامان جو ہے پورٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر یہ لے کے آتے ہیں لوکل مارکٹ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں یہاں پہ جو لوکل انڈسٹری ہے یا چینیز انڈسٹری ہے تو اس کے مقابلے میں یہ سامان کا بھی ریلائیبل بھی ہوتا ہے اس کے لئے جو ہے ڈیوری بلیٹی بھی اس کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے لوگ جو ہے زیادہ ہمارے یہ مارکٹ کی یوسائی کی جو ہمارے سوسائیٹی کی یوسائی کی ہے وہ اس سامان کو زیادہ پریپر کرتے ہیں سر آپ کے پاس گئر باکسیں ہیں نہیں گئر باکس ہم نہیں رکھتے گئر باکس ایک الگ سیکٹر ہے وہ شبہ بزار میں آپ کو ایک الگ سائٹ پہ ملے گا یہاں پہ جو ہے یہ پورا مارکٹ سسپنشن کا ہے اور سسپنشن کا ہم ڈیلنگ کرتے ہیں اس میں شاکس ہو گئے یہ کرولا کے ہیں اگر ہم نیا لیں گے تو وہ کتنے کے اور آپ کے پاس جو یوس میں ہیں یہ کتنے کے نورمل یہ آپ کو مثال کے طور پر اگر ہم ایک ٹو آوزن سیون کرولے کی بات کر لیں وہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً نہیں جو اگلے والے ہیں وہ سولہ زار روپے میں ملیں گے لیکن وہ آپ کو چائنیز ملیں گے یہاں پہ آپ کو تقریباً कوئی سات ہزار سے لیں کہ دس ہزار تک ملیں گے لیکن آپ کو یہ جیپنیز ملیں گے یہ کیا جو جیپنیز جیو جگہ ہے اس میں پھر ہر ایک گاڑی کال ہے کہ کریٹ ہوتا ہے اور ہر ایک جو ہے نا اس کا جو یہ کیٹیگری ہے وہ الگ ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس جو حب ہیں ڈیسک بھی ہے پورا جو کمپلیٹ جو ہے فرنٹ کا سسپنشن ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے اس میں لیدر بھی ہے اس میں جو بریک ڈسک بھی ہوتے ہیں اور اس میں شاک بھی شامل ہے اس کے علاوہ اگر ہم نورمالی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرفارمس پارٹ کو پریپرس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوائلورز ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایڈجسٹیبل شاکز ہوتے ہیں گاڑی کو جتنا ڈراب کرنا ہوتے ہیں یا گراؤنڈ سے تھوڑا سا اپ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سسپنشن پارٹ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اور اس کو کوائلورز کہتے ہیں کوائلورز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈجسٹیبلشت سے چمٹے ہو گئی چمٹے بھی آپ کے پاس ہیں تو یہ کیا ریٹ ہے سر اس کے بھی مختلف ہوتا ہے گاڑی موڈل کے لحاظ سے اور اس کا ورزن کے لحاظ سے ریٹ مختلف ہوتا ہے یہ سٹیرنگ باکس ہیں یہ سٹیرنگ باکس ہیں اس کے علاوہ ایڈجسٹیبلشتے ہیں یہ بریک سرینڈر ہے رید بھی بتائیں کیونکہ گاہ زیادہ خوش کرتا ہے کہ رید ہمیں بتائیں یہ سات ہزار ہے یہ سات ہزار ہے یہ سات ہزار ہے اور یہ یوز میں ہے یہ جپانی ہے یہ بھی شاکس ہے لیکن یہ صرف بوٹلز ہے یہ بوٹلز ہیں اور یہ آپ کو ملے گا تقریباً دو ہزار سے لے کے تین ہزار تک دو ہزار سے لے کے تین ہزار تک آگے سر کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی سٹرینڈ باکس ہے اور یہ ایکسل ہیں گوڑے جس کو کہتے ہیں یہ بھی مختلف رینج ہے پرائیس کے رینج ہے اس کی پرائیس کیا ہوگی اس کے آٹھ ہزار ہے سیٹ اس کا سیٹ جو ہے آٹھ ہزار اور یہ بھی جپانی ہے اور اس سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سپرنگز ہے ٹھیک ہے یہ شاکس کے سپرنگز ہیں یہ سارے سپرنگز ہیں یہ سارے سپرنگز ہیں یہ ہزار سے لے کے پاندرہ سپرنگز ہیں سیٹ میں جتا ہے یہ شاکس میں جوزتا ہے جمز کے لئے اور کیا ورائیٹی آپ کے پاس ورائیٹی تو سسپنشن کی جتنی بھی ورائیٹی ہے اس میں مونڈ ہو گئے یہ بریک ڈیسک کے ڈرمز ہیں یہ بھی ایمپورٹڈ ہے سارے ایمپورٹڈ ہیں ہمارے پاس نئے بھی پڑے ہیں وہاں پہ سامنے پیکنگ میں ہیں اوہ شاکس ہیں لیکن وہ ہے کہ وہ ٹائلینڈ کی آتے ہیں اور چائنہ کی آتے ہیں آپ اگر یہ بکسہ دکھا دیں کون ستم گاڑی ہے یہ پریس کا ہے سارے یہ پریس کا ہے ہائیبرٹ کیا اور اس کا کیا ریٹ ہے یہ نوہزار سے لے کے بارہزار تک نوہزار سے لے کے بارہزار تک اور یہ کیا سارے یہ بیک والے شاکس ہیں یہ بیک والے شاکس ہیں اس کے چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک یہ چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک اگر آپ سے کوئی داکھ آجے آپ کے پاس پون کریں آپ ان کو آن لائن بیت سکتے ہیں جی بلکل ہمارا ہمارا آن لائن پیج بھی ہے پیس بک پر اس کا نام ہے جی ڈی ایم اوڈ پارٹس کے نام سے اس کا لنک میں اس کا لنک اس کا لنک میں آپ اس کا ایڈ بھی کر لے تو ہم اس کی آن لائن ہم ڈیلیوری بھی کرتے ہیں ہمارے پاس سیوڈی بھی ہے کیش آن ڈیلیوری بھی ہے اس کا علاوہ ایڈوانس پیمیٹ بھی ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ ہم اس کو ڈیلیوری کرتے ہیں آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں یہ ایڈیوانس پیمیٹ بھی ہے اور یہ ایڈیوانس پیمیٹ بھی ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا چار ایڈا سے لے پانچ دار تک موڈل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کیا چیزیں آپ کے پاس جو زیادہ بکتی ہیں دیکھتی تو بہت زیادہ چیزیں ہوتی کیونکہ ہمارا جو روڈ کی کنڈیشن ہمارے پاکستان میں نورمالی سسپینشن میں شاک زیادہ خراب ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جو شاک سے اس کے علاوہ اس میں اپنے جیپنیز لیدر بھی لگے ہوتے ہیں اس کے اندر سیلنڈر کے اندر اور اس کے علاوہ ایکسل ہمارے پاس پورا بھی ملتا ہے یہ جو پیچے اپ کو میں نے دیکھتا ہے پہلے بھی بتایا پورا بھی ملتا ہے اور اس کے جھک کو پہنا یہ بھی پارٹس میں بھی یہ ملتے ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں چمٹے ہیں مختلف پریس کا چنٹے ہیں اور یہ امپورٹے ہیں سب مرحبات جناب بہت 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 بتائی دیکھا آپ نے مختاہ صاحب کے باتیں سنی انہوں نے ریڈ بھی بتائے کونکون سی چیزیں ان کے پاس ہیں شعبہ بازار پیشاور میں بہت بڑی مارکیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بہت ساری ورائٹی شعبہ بازار میں دکھائی تھی پارٹس کے حوالے سے ٹائر کے حوالے سے لائٹس کے حوالے سے اور گاڑی کے جو بمپر ہیں ان کے حوالے سے دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں سسکرائب تو پہلے کرنا ہے سسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دے خدا حافظ